ایک اور حیران کرنے والی خبر آئی ایک گھر کے آنگن میں ایک خدائی کے دوران نرکنکال نکلا یہ نرکنکال تیس سال پورا نہ بتایا جا رہا ہے کیا ہے یہ معاملہ کیسے ہوا خلاصہ اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں تیس سال بعد بیٹے کو یاد آئی کیسے ہوئی تھی پتا کی ہتیا گھر کے آنگن کی ہوئی خدائی اور کھولا راج ہاتھرس میں خدائی کی یہ تصویریں دیکھ کر فلم درشیم کی یاد آ رہی ہے کیونکہ یہ کہانی بھی اسی طرح ایک دم فلمی ہے جہاں تیس سال بعد ایک بیٹے کو اپنے پیتا کی ہتیا کی بات یاد آ گئی اس کے بعد اس نے جلا دھکاری سے شکایت کی پھر ڈی ایم کے آدیش پر گھر کے آنگن میں آٹھ ہیٹ خدائی کے بعد نرکنکال ملا ہاتھرس میں ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے اب سے تیس ورس پور ایک ماں اور ان کے دو بیٹوں نے مل کر اپنے پتا کی گلہ دوا کر ہتیا کر دی تھی وہی اس سمیں سات ورس کے تیسرے بیٹے نے اس پوری گھٹنا کو دیکھا تھا اور اب تیس ورس بعد اس پورے معاملے میں جلا دکاری سے شکایت کی گئی وہی جلا دکاری کے آدیش سے ہاتھ رس مرسان پولیس نے گھر میں پہنچ کر اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر گھڑا کروایا ہے اب یہاں آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اس کا خلاصہ کیسے ہوا اسے بھی جان لیجی درسل گاؤں گلہود پور میں رہنے والے پنجابی سنگھ نے پچھلے دنوں ڈی ایم روحید پانڈے کو ایک پرارتھنا پتر دیا اس میں اس نے بتایا کہ ایک جولائی دوہجار چوبیس کو اس کا روپے کے لیندین کو لے کر اپنے بھائیوں پردیپ کمار اور مکیش کمار ارف خنہ سے بھی بات ہو گیا اس پر دونوں بھائیوں نے اس سے کہا کہ تجھے بھی ہم پتا بودھزنگ کے پاس پہنچا دیں گے جیسا ہم نے آج سے تیس سال پہلے کیا تھا اس دھمکی کے بعد پنجابی سنگھ کو پوری رات نین نہیں آئی ایک دن نشوے میں اس کے بھائی نے پورانی بات یاد دلا دی اور یہی سے شروع ہوا اس فلمی کہانی کا کاؤنڈاؤن موسیقی پھر بار ایک بجے سردیوں کا ٹائم تھا اور کسی بات کو لے کے انہوں نے ان کو جمین میں مطلب ختم کر کے جمین میں ہی رابیا اسی گھر میں اور بیباد اس بات پہ ہوتا تھا اکسر کر کے لڑائی ہوتی تھی کہ تاجی میں اور بھائیوں میں کہ راجویر کو لے کے ہوتی تھی راجویر گاؤں کا ہی آدمی ہے اور وہ تھوڑا پیسے میں مضبوط ہے اس لیے بھائی اس کو لائک کرتے تھے بھائیوں کو پیسہ پیسہ کھلاتا پھلاتا رہتا تھا تو بھائی اسی کے گھنگ آتے تھے پتا جی اس بات کو راجی نہیں تھے تو اس بات میں مار پیٹ ہو تھی کبھی بھی کئی دفعے مار پیٹ ہوئی ہے بھائیوں سے پتا جی کی آخر کار انہوں نے میرے پتا جی کو یہ ختم کر دیا پنجابی سنگھ نے اپنے پرارتھنا پتر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس سمیں بچہ تھا دھیرے دھیرے یہ بات بھول گیا وہ اب ہی اس بات کو بتا سکتا ہے کہ اس کے پتا کو مار کر ان لوگوں نے کس جگہ دفنایا تھا اس کے مکان میں بتایا گیا ستھان کی خودائی کرائی جائے تو اس کے پتا کا نرکنکال آج بھی ضرور نکلے گا اس کے بعد دی ایم کے آدیش پر پنجابی سنگھ کے مکان کی خودائی ہوئی نرکنکال بنامت ہوا ہے ہاں پورا ہوا ہے اب کیا آپ نے اس پورے ماملے میں مقدمہ درشکر آیا ابھی تک نہیں ہو پایا اب دیکھو آگے کٹر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ چاہتے کیا ہیں میں ان کو سجا چاہتا ہوں ہر حال میں کسی بھی کیمت کون کون لوگ ہیں اس میں پردیت کمار مکے سرکھنہ اور راجویر سنوک بگگا اور آپ کی ماتا جی اور ماتا جی کا بھی اگر ہاتھ ہوا تو ماتا جی سے میں نے پوچھا ہے تو ماتا جی یہ کہتی ہے کہ میرے گردن پر انہوں نے چاکو رکھے اور پتا جی کو میرے سامنے ہی مارا تھا ہاتھ رس میں ہوئے اس خلاصے کی کہانی ایک دم فلمی ہے حالانکہ درشیم میں ابھی تک کنکال نہیں مل سکا ہے لیکن یہاں تیس سال بعد بیٹے کی گوہار سے پتا کا کنکال مل گیا ہے جس میں اب نر کنکال کا دی اے نے ہوگا اور ایف آئی ایر کے بعد آر اوپیوں کی گرفتاری ہوگی جلادگاری کے آدیس پر ہاتھ رس کی مرسان پولیس نے اس گھر میں پہنچ کر گھٹا کر آیا ہے اور وہ اس نر کنکال کو برامت کیا ہے پولیس نے نر کنکال کو برامت کر کے ڈی ای نے رپورٹ کے لیے بھیجا ہے وہی ہاتھ رس پولیس ڈی ای نے رپورٹ آنے کے بعد اس طورے ماملے میں کانونی کاروائی کرے گی سمش شرما نیوز ایٹ ان ہاتھ رس رد دہرادون میں